فستو رب الکعبہ یہ کیا عجیب جملہ ہے یعنی جس کے سر پہ موت کھڑی ہوتی ہے اور جس کو عیزہ اور تکلیف پہنچائی جاتی ہے وہ تو اپنی تکلیف کا اظہار کرتا ہے یہاں تو فتحہ اور کامرانی اور زفریابی کا اعلان ہو رہا ہے یہ کیا معاملہ ہے ہاں دی جناب اس میں تو بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے لیکن میں ایک حدیث کے اوپر اکتفاہ کروں گا جو المستدرق للحاکم میں موجود ہے سنن نسائی القبرہ کے چپٹر خصائص علی میں موجود ہے بڑی مشہور حدیث ہے سیدنا عمار بن یاسر اور مولا علی علیہ السلام یہ ایک جگہ پہ سوئے ہوئے تھے مٹی میں اسی طریقے سے جو سادگی تھی درویشی تھی نبی علیہ السلام ان کے پاس آئے انہیں اٹھایا اور فرمایا کہ میں تم دونوں کو دو تاریخ کے بڑے بدبختوں کے بارے میں نہ بتا دوں پہلا بدبخت وہ تھا جس نے قوم سمود کی اونٹنی کو قتل کیا اور اس کی سبب پھر قوم سمود کے اوپر صالح علیہ السلام کے امت کے اوپر عذاب آ گیا جنہوں نے انکار کیا تھا اگلے زمانوں میں وہ سب سے بڑا بدبخت تھا اور میری امت میں سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جو اے علی تیرے سر کے خون سے تیری داڑی کو رنگ دے گا اب دیکھیں نبی علیہ السلام نے تو اسی پہ اتفاق کیا لیکن اس میں ایک لطیف نکتہ جو چھپا ہوا تھا جو میں کہتا ہوں کہ شرع صدر ہے کہ جس طرح قوم سمود نے اللہ کی اونٹنی کی بے قدری کی اور ان پر عذاب آ گیا اس امت نے بھی مولا علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ کیا اور ان کو جن مشکلات سے گزرنا پڑا اپنے دور خلافت میں ہم پر یہ اس اعتبار سے ازمائش آئی ہے کہ دوبارہ خلافت راجدہ قائم نہیں ہو سکی کیونکہ اللہ کی اونٹنی کو قتل کی ہے انہوں نے اور یہاں پہ میں عبداللہ بن عمر کا وہ قول نکل کروں گا جو المستدرل حاکم میں مجموع زواید میں وہ کہتے ہیں مجھے پوری زندگی اس بات پر غم نہیں ہے کہ میں نے کبھی کوئی نماز چھوڑی ہو یا روزہ چھوڑا البتہ مجھے یہ غم رہے گا کہ میں نے باغی گروہ کے خلاف مولا علیہ السلام کے ساتھ مل کر قتال کیوں نہیں کیا یہ ہم کی زندگی کا آخری غم تھا زندگی میں جتنے انہوں نے کمپرومائز کیے بنو میہ کے ساتھ وہ سب منسوغ ہیں میں اکثر کہتا ہوں کہ مولا علیہ السلام کے شیعہ کو ان کے ساتھیوں کو جو بات ان کی زندگی میں سمجھ آئی عبداللہ بن عمر کو مولا علیہ السلام کی شہادت کے آل موس چونتیس سال کے بعد جب ان کو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حجاج بن یوسف نے زہر علود نیزہ مروا دیا تو حالت نظام ہے اس وقت ان کو جو بات سمجھ آئی مولا علی کے ساتھیوں کو اس وقت ہی سمجھ آگئی تھی تو ظاہرہ جس کے بیچے نقل اسلام کھڑے ہوئے ہوں اور صحیح مسلم کی حدیث علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مقنمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق تو وہ علی جب اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہیں تو انہوں نے اپنی کامیابی کا اعلان کرنا ہے جی اس سے تو بڑی کوئی چیز نہیں اور آخر میں وہ غدیرِ خم کی حدیث جس کا مولا ہے اس کا مولا علی جامعہ ترمزی میں موجود ہے حدیث مسند آمد میں اور یہ حدیث متواتر ہے غدیرِ خم کی ٹائم مختصر ہے ورنہ تو میں مزہ لے کے پوری حدیث سناتا میں نے ضروری سمجھا کہ میں یہ حاضری ضرور لگوا دوں